نمسکر دوستو یہ مارے یوٹیوب چینل سخراج مشینری، نانکنا مشینری، انوال مشینری، گرکیز مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو نوٹ بک کوپی بنانے والا ہے یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں پیپر اور ٹائٹل لگاؤ کوپی اپنے اب سٹیچنگ، فولڈنگ، ایج سکیرنگ، کٹنگ کمپلیٹ ہوکے کوپی بن کے بعد نکل جائے گی یہ دوستو ایک نیا لیٹس مشین ہے آپ کے مارکیٹ میں اترا ہے یہ دیکھئے دوستو اس میں کوئی لیور کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیور کم لگے گی آپ کو لیور کاؤسٹ کام آئے گی پروفٹ اچھا نکلائے گا کیونکہ اس میں جو ہے کمپلیٹ کوپی ہوکے باہر نکل جانا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ادھر پیپر اور ٹائٹل لگانا ہے ابھی میں آپ کو مشین بھی چلا کے دکھاؤں گا ساتھ ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ اس میں جو پیپر ہے ادھر پیپر اور ٹائٹل رکھنا ہے اس کے پہلے سٹیچنگ اونا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ دیکھا فولڈنگ ہو رہا ہے یہ فولڈنگ ہونے کے بعد میں یہاں پہ آ گیا ایج اسکیرنگ ہو گیا ایج اسکیرنگ ہونے کے بعد یہاں کٹنگ ہو گیا ایک فرنٹ کٹنگ جو ہے کٹنگ ہونے کے بعد بلکل آگے آئیں گے پھر ادھر سینٹر کٹنگ ہے جو سینٹر اور سائیڈ کی کٹنگ جو ہے ادھر آکے ہو جائے گی ادھر آکے ہونے کے بعد میں یہاں پہ آپ پہ آکے یہاں کے کپی بن کے ریڈی ہو کے کٹنگ ہو کے پوری کمپلیٹ ہو کے کپی ادھر نکلائے گی آپ کی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا جاتا یہ دیکھئے یہ کٹنگ ہوئی کپی ہے ساری یہ دیکھو اتنی کپی ہم نے کٹنگ کیا ہے پورا کا پورا بلکل اکوریٹ کٹنگ اکوریٹ سٹچنگ ایج سکیرنگ فولڈنگ ہر چیز اپنے پہ ہو کے کپی بغیر کسی لیور کے بن کے ریڈی ہو کے باہر نکلائی ہے یہ ماری دیکھئے یہ کپی ہے یہ بنی ہوئی ہے دیکھئے یہ پورا بن کے ریڈی ہو کے یہ دیکھو بن کے باہر آگیا کپی یہ دیکھئے کپی یہ پورا ہیوی ڈیوٹی اچھا مشینہ ہے کوئی لائٹ ڈیوٹی نہیں ہے پورا ہیوی ڈیوٹی اچھا مشینہ ہے اس میں آپ جو ہے کمپلیٹ کوپی بن کے نکلے گا اور آپ کو اچھا خاصہ اس میں پروفٹ بھی آئے گا اچھا خاصہ پروفٹ بھی آئے گا اس میں یہ کام کرنے میں آپ یہ مشین لگاؤ فولی آٹومیٹک والی فور ان ون اس کو بولتے ہیں فور ان والی یہ مشین لگاؤ اچھا خاصہ آپ پروفٹ کما سکتے ہو اس میں جو ہے کوئی زیادہ جنجڑ نہیں ہے یہ کام میں یہ دیکھئے اس میں پیپر اور ٹائٹل لانا ہے وہ بھی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے اس میں پیپر ہے جو رولنگ پیپر مل جاتا ہے ٹائٹل پرنٹ ہوا ملتا ہے ٹائٹل اور پرنٹ لیا آپ نے یہاں لگایا ٹائٹل اور جو پرنٹ ہے یہ تقریباً بائی ویٹ کے رولنگ ہوا پیپر بائی ویٹ مل جاتا ہے جو ٹائٹل ہے ملہ فور کلر پرنٹنگ ہے جو آپ کا نام برینڈ کوئی بھی اوپر پرنٹ کرا سکتے ہو اس کے اوپر آپ کا نام سکول کا نام کوئی بھی نام جو ہے ادھر آ جاتا ہے آپ کا یہ دیکھئے دوستو یہ یہاں پہ جیسے آپ کا برینڈ ہے کوئی بھی یہاں پہ پرنٹ کرا سکتے ہو آپ کا جو ایڈرس ہے پورا ادھر پیچھے ایڈرس جو ہے پیچھے آ جاتا ہے پورا ادھر آپ کا کمپنی کا نام جو ایڈرس دینا چاہے کوئی ویب سائٹ دینا چاہتے ہو آجے گا آپ کا لوگو ہے جو فرنٹ سائیڈ میں آجے گا ایسے کوئی بھی ڈیجائن جو ہے ہر ڈیجائن کوئی بھی بہت سارے ڈیجائن ہیں آپ کوئی بھی ڈیجائن اس میں پرنٹ کرا سکتے ہو یہ ڈیجائن دیکھئے یہ والا ڈیجائن ہے اور یہ والا ہے اور بہت سارے ڈیجائن ہمارے پور کلر پرنٹنگ ہے یہ پورا کلاس میٹ جو کوالٹی ہے وہ سیم بن جاتا ہے اس مشین میں کلاس میٹ کی جو کوالٹی ہے وہ سیم ویسا کوالٹی بن جے گا کوپی بن کے نکل جائے گا اور بہت ایزی ہے یہ کام کرنا اور کور اور ٹائٹل اور پین لینی ہے بس یہ وائر رول ملتا ہے یہ بھی مارے پاس مل جاتا ہے کور اور ٹائٹل بھی مل جاتا ہے پیج بھی مل جائے گا ہر چیز مل جاتی مارے پاس سے دوستو اس مشین میں آپ کی پڈکشن آف کاؤسٹ جو ہے جو فور ان ون مشین ہے سٹچنگ فولننگ ایج سکیرنگ اور ساتھ میں کٹنگ جو فور ان ون مشین ہے اس میں آپ کی پڈکشن آف کاؤسٹ بہت کام آئے گی جو مینول مشینیں بیسے ہوتی ہیں جو سٹچنگ ہاتھ سے فولڈ کرتے ہیں پہلے پھر سٹچنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایج سکیرنگ کرتے ہیں پھر کٹنگ کرتے ہیں وہ مینول آپ کی چار پانچ آدمی کا شی آدمی کا لیور لگتا ہے فولڈ کرنے میں بھی دو تن آدمی لگتے ہیں پھر سٹچنگ ایک آدمی کرے گا پھر ایج سکیرنگ کرے گا پھر کٹنگ کرے گا پھر پیکنگ کرے گا چار پانچ آدمی لیور لگے گی جو آپ کو کوپی کے اوپر پڈکشن آف کاؤسٹ جو ہے دو تین رپے تین رپے چار رپے تک آ جاتی ہے اس میں اور لیور کی کاؤسٹ تین رپے آگی اس میں ایسا ہے کہ ساری پچی پیسے پچاس پیسے لیور آنی آپ کی اس میں پڈکشن آف کاؤسٹ لیور ایک ہی آدمی لگنا ہے پڈکشن آف کاؤسٹ لیکسٹی بہت کم لگے گی اس میں اس میں لگ لگ مشین میں کٹنگ میں بڑی موٹر لگتی ہے ایج سکیرنگ میں بڑی لگتی ہے اس میں لیکسٹی بہت کم لگے گی اس میں اس میں بیجلی کی بھی آپ کی بچے تو ہوئے گی لیکسٹی کا بل بھی کم آئے گا اور پڈکشن جو لیور ہے جو لیور کا بھی خرچہ بہت دو تین رپے کوپی کے پیچھے وہی بچ جناب کو دو تین رپے کوپی کا بھی آپ پروفٹ زیادہ ہو گیا تھا آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آ جاتا ہے جیسے جو کوپی ہے ٹائٹل ہے مل لے کے اور سارا کوش جو تیسر رپے والی کوپی مارکٹ میں بکتی ہے وہ تقریباً بارہ رپے میں تیرہ رپے میں ریڈی ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں ہول سیل میں وہ سترہ اٹھانہ کی عام ریٹین میں سیل ہو جاتی ہے اس میں جو دوسری مشینیں مینویل ہیں ان میں پروفٹ کام مل جادی آتی ہے یہ فولی آٹوپیٹک مشین میں اس میں پروفٹ کام آئے گی آپ کو جو دو تین رپے کوپی کا ایکسٹرا بچت ہوئے گی اس میں یہ مشین لگا کے ایکسٹرا جو دیکھو آپ کی ڈیلی کی کوپی مل لے داسی ہر کوپی بنا لیتے روز سیل کر لیتے ہو تو بیس تیسی ہر پیت آپ کو پروفٹ کام ہو جاتی ہے مل لے جو پروفٹ کام ہو جاتی ہے اس میں کیونکہ بجلی کا خرچہ بھی بجے گا لیبر بھی بجے گی آپ کی جگہ بھی بجے گی آپ کی جگہ بھی اس میں کم لگنی ہے وہ چار پنچ مشینوں میں جگہ بھی جادی لگنی ہے ہال بڑا چاہیے یہ ہال چھوٹے میں بھی لگ جانی ہے آپ کے گھر میں کسی روم میں ایک روم میں لگ جاتی ہے سب ہی مشین نے آپ کو یہ کام کرنا بہت ایزی ہو گیا ابھی ابھی بہت ایزی ہے جہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو جو فولی آٹومیٹک مشین لگاؤ یہ مشین لگانے سے آپ کا اچھا خاصا پروفٹ آپ کو نکل آئے گا اور ہماری ویڈیو دوستو ان تک دیکھتے رہا کرو یہ جو مشین ہے ہماری دوستو یہ موڈل نمبر ایٹ ہے موڈل نمبر ایٹ جو ہے جیسے سیون نمبر موڈل ہے اس میں کوئی زیادہ کسٹ زیادی بڑھتی نہیں ہے زیادہ یہ سیون نمبر موڈل سے زیادہ کسٹ نہیں ڈالو اس میں تھوڑا سا پیسہ ڈالو ایٹ نمبر موڈل آجے گا سیون نمبر موڈل جو ہے جیسے اس میں آپ کا سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ ہوئے گی مشین کٹنگ پھر لگ سے لینی پڑتی ہے باقی اس میں یہ ہے کہ اس میں سارے کام ایک ہی مشین میں ہو جانا ہے اس میں بس پیکنگ ہی کرنی ہے شرنک پیکنگ بعد میں اس میں سارا کمپلیٹ ہو کے کوپی آپ کا نکلایا یہ کوپی بن کے آگیا بس اس کو آگے شرنک پیکنگ ایک مشین لے کے اس میں پیکنگ کرنا ہے پانچ پانچ در درس کوپی کا بندل بنا سکتے ہو جیسے جو میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ ماری اور بھی مشین نے منفیکچنگ ہو رہی ہے سب ہی جے دیکھئے ہماری جو ادھر پورا بڑا فیکٹری ہے جونٹ ہے ادھر جو آٹومیٹک مشینری جو کمپوٹر آئی جا سب ہی ادھر بنتی ہے یہ دیکھئے جے تھرین وند مشین بن رہی ہے یہ بھی تھرین وند بن رہی ہے فورین وند کچھ بن رہی ہے اور مشین نے بن رہی ہے یہ دیکھئے یہ تھرین وند مشین ہے جیہوالے ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے جیہ دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے یہ سٹیچنگ فولڈنگ ایجس کرنگ ہے یہ بھی مشین موڈل لے سکتے ہیں لیکن جو ایٹ نمبر موڈل ہے آٹ نمبر موڈل ہے وہ پورا پھولی آٹومیٹک ہے اور آگے بھی ماری ویڈیو دیکھتے رہا کرو یہ ایٹ نمبر جو موڈل ہے یہ سجسٹ میں کرتا ہوں کہ ایٹ نمبر موڈل جو ہے یہ مشین لگاؤ آپ کو اس میں اچھا خاصا جو پروپٹ ہے آپ کو آجے گا اس میں دیکھئے فولی آٹومیٹک مشین ہے تچ سکرین پورا پینل لگا ہوا ہے تچ سکرین پینل لگا ہوا ہے اس میں سٹارٹ ہر چیز کا جو بٹن پروگرامیگ اس میں کیا ہوا ہے جتنی بھی کوپی آپ نے بڑی چھوٹی کوئی بھی بنانا ہے جیسے ریجسٹر بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے اس میں پروگرام میں چینج کر کے آپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی بڑی چھوٹی کوپی بن جاتی ہے پھر مشین میں کوئی بھی پرولم آئے کبھی بھی آئے تو ہمارا انجینر بھی وہاں پہن جاتا ہے باقی اس میں تچ سکرین پینل ہے اس میں لکھا آ جاتا ہے پورا جو کو مشین میں پرولم آتی ہے اس میں تسکرین پینل میں ادھر یہاں پہ جو پینل ہے اس میں لکھ کے آ جاتا ہے کہاں پرولم ہے باقی یہ ایمرجنسی سوچ یہاں دیا ہے یہ دیکھئے ایمرجنسی سوچ یہاں بھی دیا ہوا ہے سوچ یہاں پہ بھی ہے مینول چلا کے دیکھنا ہے تو مینول بھی ادھر سے چلا کے دیکھ سکتے ہو باقی مارا جو ایمرجنسی سوچ ہے یہ یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھئے سٹاپ جو سٹاپ کہیں بھی کرنا ہو مشین ادھر آدمی کوئی دیکھ رہا ہے ادھر کرنا ہے ادھر سے کوئی دیکھنا ہے تو ادھر سے بھی سٹاپ کر سکتے ہو وہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ بہت بڑی اچھا خاصا یہ بیجنس ہے آپ یہ مشین جو ہے ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مشین لگاؤ اور اچھا خاصا جو پروفٹ ہے اب کما سکتے ہو آٹ نمبر موڈر لگا کے بھی اس میں جو بھی مارا جو ماری مشین ہے اس میں جو کٹنگ والا آگے سسٹم لگا ہوا ہے پورا فلی آٹومیٹک فلی ہڈرالک لگا ہوا ہے فلی ہڈرالک لگا ہے ہیوی ڈیوٹی اچھا لگا ہوا ہے عام لوگ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں کچھ بناتے ہیں وہ نمیٹک سسٹم لگا دیتے ہیں چینہ کے پارٹ لگا دیتے ہیں یہ مارا ایسا نہیں ہے بہت ہلکا مشین ہوئے گا دوسرا کا دیکھو گے ہمارا کوئی اور آدمی ایسے ہمارے نام کے ریلیٹڈ کوش ہوئیں گے اور وہ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں ہمارا جے بہت ہیوی ڈیوٹی مشین ہے فلی ہڈرالک ہے یہ ہڈرالک ہے کٹنگ والا سسٹم جو فلی ہڈرالک لگا ہوا ہے اس میں کوئی مللہ پورا جو ہے ہیوی ڈیوٹی مشین ہے کوپی بڑی کٹو کچھ کٹو بڑی کوپی موٹی کوپی جو ریسٹر ہو بھی کٹو کچھ اس میں مللہ کوئی پرولم نہیں آئی گی آپ کو یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی سسٹم لگا ہوا ہے سارا کچھ اس میں بڑی اچھا خاصا مشین ہے پوری مشین جو ہے ہماری نامیٹک پلس ڈرالک ہے نامیٹک سسٹم بھی لگے ہوا ہے ڈرالک سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس میں بڑا باقی اور کہیں سے مشین دیکھو گے والکہ سسٹم کچھ بھی لگا کے دیتے ہیں چینہ چونہ کے پار لگا کے دیتے ہیں ان لوگوں کی مشین نہیں چالتی بعد میں ہمیں بولتے ہیں کہ دوسرے کی ہم نے مشین لے لیا ہے وہاں سے کوئی دیکھ کے وہ چلنی رہا ہے پھر ہم وہ مشین سیل کر کے پھر ہم سے مشین لیتے ہیں بعد میں پھر ہماری قوالٹی اچھی ہے ہماری 35 سال پرانی جو فیکٹری ہے آئی ایس و سیٹیفیڈ کمپنی ہے ہماری 35 سال پرانی ماری فیکٹری ہے یہ ہماری اور لوگ نہیں نہیں ویسے مشین بنا لیتے ہیں ان کو پتا کچھ ہوتا نہیں ہے وہ مشین بنا کے ایسے مارکٹ میں سیل کرتے ہیں ان کی مشین چلتی نہیں ہو یہ ایک ریپوٹیٹر کمپنی جو ہے نانکنا مشینری اور سخراج مشینری ساتھ میں دیکھ کے چیک کر کے پھر وہاں سے مشین لو وہاں سے آپ دیکھ کے کہیں سے بھی آپ اس کی بکنگ کرا سکتے ہو اڈوانس جو ہے جو ہمارے ورسپ نمبر ہے وہاں سے ڈیٹیل مگا سکتے ہو مشین کی دوستو اور کوئی ڈیٹیل چاہیے آپ کو ورسپ میسج کر کے جان کو کال کر کے اس کی ڈیٹیل مگوا سکتے ہو پوری ڈیٹیل ہم بہی دیں گے اور اس میں بکنگ کرا سکتے ہو آپ جلدی سے جلدی اس کی بکنگ کرا ہو کہ نیا موڈل لانچ ہوا ہے نیا موڈل جو ہے آپ لگاؤ اور اچھا خاصا پروفٹ اس میں لے سکتے ہو اور دوستو آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دنیاواز اور آگے ہماری ویڈیو جو دیکھتے رہا کرو اور یہ ایٹ نمبر موڈل جو ہے آپ کے گروپ میں کہیں آگے شیئر اس کو جرور کرو آگے آگے اس کو شیئر کرو کیونکہ اس کو مارکٹ میں پتا چل جے گے آٹ نمبر موڈل جو ہے آگے نیا لانچ ہوا ہے موڈل جو والا اور آگے جو دیکھیں گے وہ کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے اور ان کو اچھا خاصا بیجنس مل سکتا ہے اس کو اس کر کے ماری جو ویڈیو دیکھو گے اس کو آگے جرور شیئر کرو شیئر اور لائک جرور کرو اس کو اور سسکرائب کرو جرور اور سسکرائب بٹن جو ہے اس کو جرور بیل آئیکن ہے اس کو جرور دباؤ موسیقی 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 موسیقی